السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہ تعالی نے ہمیں اپنی زندگی اور اپنی موت اور اپنی عبادات اور رچول سب کو اپنے لیے کرنے کا حکم دیا ہے وَبِذَالِكَ عُمِرْتُ تو جو چیز اللہ کا حکم ہو اس کو تو کرنا ہی کرنا ہے اس کے کرنے کے لیے پھر جاننا ضروری ہوتا ہے اور جاننا زندگی کے سارے پہلوں کے بارے میں جو بھی ہم سے متعلق ہوں تو ہم بات کر رہے تھے جسمانی صحت کے بعد ذہنی صحت کی ذہنی صحت میں عام طور پر جو چیز خلل ڈالتی ہے وہ کچھ ذہنی بیماریاں ہیں ان کی تفصیل تو بہت ہے چونکہ ہمارا یہ سبجک نہیں ہے کہ ہم یہاں ساری ذہنی بیماریوں کو ڈسکس کریں لیکن ذہنی بیماریوں میں ایک بہت بڑی بیماری یا ساری ذہنی بیماریوں کی ٹاپ پر وہ ہے ڈپریشن تو ڈپریشن کے بارے میں ہم نے کل کچھ پڑھا تھا اس کی کچھ علامات کا بھی ذکر کیا تھا تو آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ ڈپریشن کی علامات میں اہم ترین علامتیں کیا ہیں خود پر افسردگی تاری رکھنا چھوٹا سا بھی کوئی ایسا ٹرگر جس کی وجہ سے انسان دکھی ہو اس دکھ کے ساتھ پچھلے سارے دکھوں کی تفصیل پھر دہرانا اور سیلف پٹی کے شکار ہونا ہم نے جو سائیکولوجی میں دیپریشن کی دیفینیشن پڑھ رہی تھی وہ یہ تھی less severe form of tension less severe form of tension تو it means کہ tension سے چھوٹے لیول پہ initial جو ہوتی ہے وہ stages پہ آتی ہے لیکن اگر اس کے اتنے side effects ہیں اور اس کے اتنے بڑے بڑے consequences ہیں تو ہم سوچیں کہ tension کے کتنے بڑے ہوں گے ہم میں سے کون ہے جو یہ نہ کہتا ہو کہ مجھے بہت tension ہو رہی ہم اکثر یہ دن میں میرے خیال ایک دو دفعہ تو دورائی رہے ہوتے ہیں کہ tension ہو رہی اور اکثر لوگوں کو بھی دوسروں سے سننا پڑتا ہے کہ آپ tension بہت لیتی ہیں تو tension کی definition کیا ہے پھر severe form tension کو آپ ایک دوری سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک دوری کو پوری طرح اگر کھینچ دیا جائے تو وہ بیچ میں سے اکڑ جاتی ہے تو اسی طرح tension کے وقت انسان کے آساب جو ہیں ہمارے اندر بھی رسی ہیں نا کچھ تو وہ آساب جو ہیں وہ کھینچ جاتے ہیں بعض لوگ physically بھی کہتے ہیں ہمارے پٹھے اکڑ دکھیں وہ اکڑ جو ہوتی ہے کسی بھی area میں وہ tension کی وجہ سے ہوتی ہے بلکل بہت ہی اچھا سوچا آپ نے میں خود بھی یہی سوچ رہی تھی کہ پھر ہم میں سے normal کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دشمن سب سے زیادہ قریب کس موقع پر تھے حجرت کے موقع پر جب آپ غار سور میں تھے تو اس وقت حضرت ابو بکر کی کیفیت کیا ہونے لگی تھی tension میں آنے لگے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس وقت لا تحضن ان اللہ مانا یہ ہے normal ہونا جنگ بدر بہت سخت موقع تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں تھے لیکن آپ کر کیا رہے تھے اس وقت صرف tense ہو رہے تھے کیا کر رہے تھے دعا مانگ رہے تھے نماز پڑھ رہے تھے اللہ کو پکار رہے تھے تو وہ ساری tension release ہوتی جا رہی تھی تینشن is lack of attention towards اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے جی آپ فرمائیے حالات اور جو انسان کے ساتھ واقعات پیش آتے ہیں اس میں stress کا ہو جانا یا tension کا ہو جانا ایک normal چیز ہے body کے لئے اس stress کو control کرنے کے لئے body میں پورا ایک system ہے تو وہ پھر normalize ہو جاتا ہے اور اللہ سے تعلق ہو تو بہت ہی پھر جلدی یہ چیز ہو جاتی ہے لیکن اگر یہ چیز prolong ہو جائے پھر وہ depression کی شکل اس کو کہتے ہیں depression یعنی کہ repeatedly اس چیز کا ہونا اور پھر اس کو اپنے اوپر تاری کر لینا اور باقی سارے کام اس کے تابع کر لینا یعنی پھر mood کا خراب ہو جانا پھر کسی چیز میں دلچسپی نہ لینا پھر اپنے آپ کو اس سے aloof کر لینا relationship خراب کر لینا اور negative thinking ہی negative thinking یعنی اس کی برمار رہنا سارا وقت اسی کے اندر رہنا جو بھی کوئی بات کرے تو اس کو ٹیڑی نظر سے ہی دیکھنا کہ کوئی غلط تھی سوچ ہے اس کی اور یہ ایسا ہے ہر ایک کو منفی نظر سے دیکھنا یعنی ہر ایک کے بارے میں پہلی سوچ جو آنا وہ شک کی اور شکایت کی یا ایک کوئی خرابی کی بات ایک بدگمانی کی جی normally depression کی term جو lay menu استعمال کرتا ہے وہ اس لیے یوز کرتا ہے کہ اس کا جو low feeling ہو رہی ہے دل ڈوبا جا رہا ہے جو بھی اس کی arm feelings ہیں اس کو express کرنے کے لیے یوز کرتا ہے جس طرح ڈاکٹر فردوس نے کہا کہ یہی باری جو symptoms ہیں جب تک یہ over a period of six months prolong نہ کریں اس کے اندر ساری چیزوں ہوتی ہیں نیند کا نہ آنا یا نیند کا بہت زیادہ آنا کھانا کم کھانا ہے نہیں اس میں جو سب سے important character ہے وہ ہے آپ کی social functioning یعنی آپ کا لوگوں کے ساتھ تعلق خراب ہو رہا ہے اور آپ distance ہو رہے ہیں وہ بہت زیادہ matter کرتا ہے یعنی زب زیادہ effect وہ ہوتا ہے یعنی آپ بلکل aloof ایک corner پر ہو جاتے ہیں اس کے لیے بھی جو صحیح term use ہوتی ہے وہ depression کی use ہوتی ہے میری صرف suggestion یہ کہ اگر آپ کسی بھی دن normally low feel کرے ہوں تو terminologies یا بڑے words کا استعمال کرنے کا بھی آپ کی اوپر effect پڑتا ہے اس سے بار بار یہ کہنا نہیں چاہیے ہم depressed کیونکہ یہ کیفیہ تو روز آئیں گی اور اگر آپ روز اس کیفیہ سے گزر کے اپنے آپ کو کہتے رہیں گے کہتے رہیں گے تو ایک دن وہ مرض کی شکل اختیار کر جائے گا اس کے انہیں چھوٹی سی tip ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جب بھی کوئی low feeling ہو اس کا foreign reason سوچا کریں کیونکہ خواتین کو monthly جو cycles بھی آتے ہیں اس کی ویسے بھی ایک report ہوتا ہے کہ low mood ہوتا ہے تو اگر آپ کا اس کی وجہ سے low mood ہے یعنی آپ کے cycles کے days قریب آنے لگے اور اس وقت آپ پھرے low feel کریں تو آپ اس چیز کو جانے اس وقت کیا چیز ہے جو مجھے اس state میں سے نکال لی گئے تو اس کے لئے pre plan کر لیں گے تو ایک تو define ہوگا کہ مجھے اس وجہ سے ہو رہا تو پھر آپ اس کو اپنے اوپر سوار نہیں کریں گے جی میرے پہ جب بہت زیادہ stress آتا ہے میں سارے کام چھوڑ دیتی ہوں پہلے میں بیٹھ جاتی ہوں کہ آخر مسئلہ کیا ہے میرے ساتھ بعض اوقات ہمارے لفظوں کی اور خیالات کی بہت tension ہوتی ہے اتنے ایٹا time خیالات اور لفظ دماغ میں گھوم رہے ہوتے ہیں خود ہی پریشان ہو جاتے ہیں پہلے اپنے آپ کو cool down کریں بیٹھ جائیں سوچیں کہ آخر کرنا کہ tension لے گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا نہ کوئی حال ملتا ہے تو اس کے بعد آپ plan کریں تو آپ بالکل relax ہو جاتے ہیں جب بندہ depress ہوتا ہے تو بندے کے ذہن میں بہت دھیر سوچیں آتی ہیں اور بہت سارے words آتے ہیں اس طرح سے psychologist term کی ایک website بھی ہے to know yourself تو اس میں بتاتے ہیں کہ جب آپ کو depression ہو تو آپ اس طرح سے کریں کہ آپ ایک page لیں اور random writing کریں جو آپ کے ذہن میار آپ لکھتے جائیں اس سے آپ لوگ sort out کر سکیں گے کہ مجھے مسئلہ کیا ہے کیونکہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس سلے جاتے ہیں tablet لے لی injection لے لیا کچھ کر لیا تو اس طرح سے آپ اپنے آپ کو دیکھ سکیں گے کہ مجھے کہا solution چاہیے اسلام علیکم سادہ میں مدر کو پچھلے دس سال سے depression تھا اور وہ اتنی ان کی دوائیاں کہ ایک shopper ہوتا تھا پھر وہ کچھ چھوڑنا چاہتی تھی پھر ہلکا سے کوئی tension ہوتی تھی ڈاکٹر کے پاس آتی تھی ڈاکٹر وہ پچھلی دوائیاں ختم کر کے ایک اور لمبی انہیں لسٹ میں آگزہ تھا آپ نے یہ کھانی اور ہر بات ہوتی تھی زیاد سے بات ہے گھر میں بھی اور فیملی میں اور امی ابو کے بیچ میں بھی کہ جی آپ لوگ کی وجہ سے یہ ہوا وہ سارا negative ایک ہو گیا تھا اس کی وجہ سے ہم لوگ ڈپریس ہونا شروع ہو گئے تھے تو وہ ہوا یہ کہ دس سال سے جس میں ڈاکٹر کے پاس جاتی تھی میرے فادر بھی ساتھ جاتے تھے تو انہیں کہتے تھے آپ لوگ ان کا خیال رکھیں یہ تو پاگل ہوتے ہوتے رہ گئی ہیں ان کا تو یہ ہو گیا اتنا زیادہ کہ میری مدر وہیں پر رونے شروع کر دیتی اتنا زیادہ انہیں ڈپریس کیا اور ان کا ویٹ بھی گین ہو گیا اس وجہ سے کیونکہ وہ دوائیاں کھاتی تھیں دوائیوں میں نیند سوتی رہتی تھیں اور ہر بات پر ٹینشن ہر بات سے رویہ اتنا چینج کہ ہم نوں کا دن خراب ہوتا تھا کہ ایسے کیوں ہیں اب one and a half منت پہلے میرے ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں ٹیکسلا میں ہوتے ہیں وہ امریکہ سے آئی ہیں چالیس سال انہوں نے وہاں پہ جو ہے کام کی ہے اور وہ نیوٹیشنسٹ بھی ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کو کس نیکہ ہے آپ تو انسان ہیں یا مشین ہیں جو چلتی دوائیوں سے ہیں like ہر کام کے لیے انہیں دوائی کھانی پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز ڈائیگنوز ہو ہی نہیں سکتی جو نظر ہی نہیں آ سکتی ایکسرے میں نہیں آتی کہ ڈپریشن کہاں ہے ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں اور one and a half منت ہوگے اس ڈاکٹر نے کہا کہ آپ میرے پاس دوبارہ نہیں آئیں گے جب تک آپ دمائی آنی چھوڑیں گے one and a half سے میری مدر نے کوئی دوائی ڈپریشن کی نہیں کہا ہے ان چیز ٹوٹلی نومل یہ وہ بات ہوگی کہ سوار کر دیتے ہیں دماغ پر دس سال سے جو چیز وہ کر رہی تھیں دماغ پر سوار کر دیتا ہے اصل میں دو رویہ ہوتے ہیں ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان مسئلے کو مسئلہ نہ سمجھے اس کی ساری توجہ حل کی طرف چلی جائے اور ایک رویہ وہ ہوتا ہے کہ انسان کہیں نہ کہیں اس کو مسئلہ ڈھونڈ لیتا ہے اس کے دماغ ہی اس طرح کام کرتا ہے کہ ہر چیز اس کو مسئلہ نظر آتی ہے یا وہ مسئلہ بنانا چاہتا ہے یا مسئلے گھڑ کے یا مسئلے اٹھا کے اٹنشن لیتا ہے دوسروں کی اٹنشن لیتا ہے اور خود اٹنشن لیتا ہے جی سازہ ایک ٹپ تھی کہ جس کو بھی ڈپریشن ہو اس ٹائم آپ بیٹھیں اور یہ جو تسبیح نہیں ہوتی جو ہم تسبیح کرتے ہیں سبحان اللہ اور یہ جو ہاتھ پہ یہ بیسٹ ایکسرسائز ہے جب دورہ قرآن اٹینٹ کر رہے تھے تو اس میں ایک بات یہ تھی کہ جو بھی آپ کو اٹنشن ہونا تو آپ لوگوں سے باتیں نہ کریں کیونکہ جب ہمارے ذہم نے پریشانی ہوتی ہیں تو ہم بڑھا چڑھا کے اس کو بیان کرتے ہیں اور خود ہی اپنے اندر زیادہ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈسکس کریں اس کا سب سے بڑا قائدہ ہوتا ہے کہ ایگزاجریشن نہیں کرتے ہم اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض وقت کچھ لوگوں نے حال ہی یہ بنا رکھا ہے کہ ان کو جب پریشانی ہوتی تو وہ کسی اور کو سنا کے اس کو بیمار کر دیتے ہیں یعنی خود تو وہ فارغ ہو جاتے ہیں اور دوسرے پہ سارا نزلہ گرا دیتے ہیں اچھا ایک اور مسئیبت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ ایک کو سنا لیتے ہیں پھر وہاں سے مرضی کے جواب نہیں آتا تو دوسرے کو تیسرے اس کو پکڑ لیا اس کو پکڑ لیا کہانی سناتے رہے اس سے وہ اپنے کان بھی سنتے ہیں اور انسان اور زیادہ اس میں پکا ہو جاتا ہے کہ جو چیزیں ابھی نہیں بھی ہو رہی ہوتی وہ بھی آ جاتی ہیں اس غلط بیانی کی وجہ سے تو اس طرح ہو جاتا ہے تو اس کی میڈیسن کے ساتھ یہ ایک چیز کہنا چاہوں گی کہ ایسے پیشنٹس کو بلکو الگ نہ چھوڑیں اصل بات یہ ہے کہ جو ہمارے تعلقات ہیں اللہ سبحانو تعالیٰ سے اور بندوں سے ان کا درست کرنا بہت ضروری یعنی اگر آپ باقی چاہتے ہیں کہ یہ مرض نہ ہو یا اس سے نکل آئیں باہر تو ان دو طرفہ تعلقات کو درست کرنا ہوگا دوسرا کل آپ نے جو بتایا تھا مینیا کا جس میں موڈ سونگ ہوتے ہیں تو وہ بھی میری فیملی میں ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ اس کے موڈس کنٹرول میں رہتے تو وہ کبھی بہت زیادہ ہستا ہے یا بہت باتیں کرتے ہیں تو مومن ایسے ہوتے کہ اس کو سمجھاتے نہیں ہیں یا کسی اور کام پہ نہیں لگاتے ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اس کو کوئی اور کام دے دیا جائے اس وقت صحیح اب انشاءاللہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں گے مزید کچھ چیزیں یہ پڑھ لیتے ہیں پھر اگر کوئی بات آپ سمجھے کہ رہ گئی ہے تو وہ مجھے آپ بتا دیجئے تاکہ اس کو بھی ہم شامل کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں یہ بات بتا دی ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے تو آزمائشیں تو ہوں گی امتحان تو ہوں گی تکلیفیں آئیں گی پریشانیاں آئیں گی اس سے کوئی بھی شخص بچ نہیں سکتا کیونکہ زندگی ہے ہی امتحان کے لیے بلکہ زندگی کا ہر لمحہ ہی ایک امتحان ہے جس کا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ ایوکم احسن وعملہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے جب انسان پر کوئی بیماری آئے کوئی تکلیف آئے کوئی پریشانی آئے کوئی حادثہ ہو جائے کہیں گھر میں کسی کی موت ہو جائے وفات ہو جائے کچھ بھی ہو تو ایسے موقع پر انسان اس سے بڑی کسی مصیبت کو یاد کر لے تو وہ مصیبت حلقی لگنے لگے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری مرض کے ایام میں ایک دن دروازہ کھولا یا پردہ ہٹایا جو آپ کے اور مسجد میں آپ نے انہیں اس اچھے حال میں دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کو یہ امید ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ان کو ایسے ہی اچھے حال میں رکھے گا جو آپ نے دیکھا پھر فرمایا اے لوگو جس شخص کو یا جس مومن کو کوئی مصیبت پہنچے تو اسے چاہیے کہ کسی دوسرے کی وفات کی وجہ سے پہنچنے والی مصیبت کا غم ہلکہ کرنے کے لئے میری وفات کی وجہ سے پہنچنے والی مصیبت کو یاد کر لے کیونکہ میری امت کے کسی فرد کو میری وفات کی مصیبت سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی یعنی آخری جو آپ کے بالکل ایام کی جو باتیں ہیں ان میں سے یہ بات ہے کہ جس کو کوئی مصیبت پہنچے وہ میری مصیبت کو یاد کر لے تو اس کی مصیبت ہلکی ہو جائے گی ہم میں سے کسی انسان کی وفات بڑی مصیبت ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات عام انسانوں کے تو ریپلیسمنٹس بہت ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ریپلیسمنٹ کوئی بھی نہیں ہے ان سے بڑھ کر محبت بھی کسی سے نہیں ہو سکتی یہ نہیں ہونی چاہیے تو انسان کسی کی بھی وفات پر کتنا اور کب اور کیوں روتا ہے کس کی وفات پر روتے ہیں زیادہ جس سے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہو ایسا ہی ہے نا کس چیز کے کھونے پر سب سے زیادہ روتے ہیں جب بہت پیاری ہوتی تو ہمارا ایمان کیا کہتا ہے کہ سب سے بڑھ کر محبت کس سے کرو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو جب کسی انسان کی جدائی پر کسی انسان کی وفات پر ہمیں غم آنے لگے تکلیف ہونے لگے اور وہ غم ڈپریشن بننے لگے تو کیا سوچنا چاہیے کہ میرا ایمان کیسا ایمان ہے اکثر آپ نے دیکھا گا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں پڑھا جاتا ہے یا سنایا جاتا ہے دس دفعہ بھی بتایا گیا ہو لیکن جب بتایا جاتا ہے تو اقدم آنسو آنے لگتے ہیں کنٹرول نہیں ہوتے اور یہ ایمان کی علامت ہے کہ ہمیں آپ سے محبت ہے اب زندگی میں کوئی بھی فوت ہو جائے یہ یاد رہے گی بات چاہے والد ہوں چاہے والدہ ہوں چاہے بہن بھائی ہوں چاہے شوہر ہوں چاہے بچے ہوں بیٹا ہوں تو اس وقت کیا پوچھنا اپنے آپ سے کیا سوچنا ہے کیا کہنا ہے کہ یہ غم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم سے تو بڑا نہیں آپ کی وفات کے غم سے تو بڑا نہیں امت کے لئے اب آپ ہو سکتا ہے یہ کہیں کہ وہ تو پہلے ہی ہم نے نہیں دیکھے اور نہ ہمیں پتا ہے تو جس کو پتا ہوگا تو اس کو یہ سمجھنا مشکل نہیں پھر وہ پتا کریں اس کمی کو پہلے پورا کریں کیونکہ آپ کی پہچان نہیں ہوگی تو آپ سے محبت بھی نہیں ہوگی اور وہ ایمان کا حصہ ہے کوئی ایمان لا ہی نہیں سکتا جب تک یہ محبت نہ ہو اس کے دل میں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فَإِنَّ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِي لَنْ يُصَابَ بِمُصِيبَتٍ بَعْدِي أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ مُصِيبَتِي ایک اور روایت میں خباب بن عرد کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی آپ اس وقت اپنی ایک چادر پر ٹیک دیئے کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے ہم نے آپ کی خدمت محرس کیا کہ آپ ہمارے لئے مدد کیوں نہیں طلب کرتے یعنی ہمیں اتنی تکلیفیں دی جارہی ہیں آپ اللہ سے دعا کیجئے ہمارے لئے اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے یعنی ہم ان کافروں کی تکلیف سے تنگ آگئے ہیں آپ نے فرمایا تم سے پہلی امتوں کے لوگوں کے لئے گڑھا کھودا جاتا انہیں اس میں ڈال دیا جاتا پھر ان کے سر پر آرہ رکھ کر ان کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے پھر بھی وہ اپنے دین سے نہ پھرتے تھے اتنی سخت مصیبتیں سہیں لوہے کے کنگے ان کے گوشت میں دھنسا کر ان کی ہڈیوں اور پٹھوں میں پھیرے جاتے تھے یعنی اندر گسا کے اور پھر اس کو کھیچا جاتا پھر بھی وہ اپنا ایمان نہیں چھوڑتے تھے اللہ کی قسم یہ کام یعنی اسلام کمال کو پہنچے گا اور ایک زمانہ آئے گا کہ ایک سوار مقام سنا سے حضر موت تک سفر کرے گا لیکن راستوں کے پر امن ہونے کی وجہ سے اسے اللہ کے سوا اور کسی کا ڈر نہ ہوگا یا صرف بھیڑیہ کا خوف ہوگا کہ کہیں اس کی بکریوں کو نہ کھا جائے لیکن تم لوگ جلدی کرتے ہو اس وقت جبکہ اتنی آزمائشیں اور تکلیفیں دی جا رہی تھی دین کے رستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نہیں کہا کہ ہاں تم بڑے مسکین اور تم واقعی رہم کے قابل اور ترس کے قابل ہو اور میں سوچو ان کے بارے میں ایک تو آپ نے حکم دیا کہ انسان ایسے موقع پر بڑی تکلیف کو یاد کرے اور ایک عملی طور پر کر کے بھی دکھایا آپ نے اچھا ہمارے پاس جب کوئی تکلیف اپنی لے کر آتا ہے یا شکایت لے کر آتا ہے تو ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں صرف سمپیتائز کرتے ہیں ہاں تم تو بہت ہی بچارے ہو تو وہ جسٹیفائے کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو اور مظلوم سمجھنے لگتا ہے اور باقی ساری دنیا اس کو ظالم نظر آتی کیا کرنا چاہیے اس کو سوچوانا چاہیے اس سے سوال کرنے چاہیے اس سے غور و فکر کروانا چاہیے کیونکہ بہت سی پریشانیوں کا تعلق صرف سوچ سے ہوتا ہے ہمارے سوچنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے خاص طرز عمل ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہم پریشان رہتے ہیں بہت یاکیرٹ مثال ہے کہ دانت کا ایک کونہ ٹوٹنے پر ظاہر تکلیف فزیکلی بھی ہوتی اور ویسے بھی کہ ہمارے اب ظاہر شکل پر اثر پڑے گا وغیرہ وغیرہ لیکن جو یہ یاد رکھے کہ سارے دانت تو سلامت ہے الحمدللہ اس کے لئے تکلیف حل کی ہو جائے گی اور جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا اب کونہ جوڑ تو نہیں سکتے ٹھیک ہے کوئر ٹریٹمنٹ ہو جائے گی لیکن ہونے والی چیز تھی ہو گئی پھر دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی ایسے آدمی کو دیکھے جو مال اور شکل اور صورت میں اس سے بڑھ کر ہے تو اسے ایسے شخص کا دھیان کرنا چاہیے جو اس سے کم درجے کا ہے تو دل خود ہی ٹھیک ہو جائے گا بہت دفعہ غم کیوں لگتا ہے کہ فلان ہمارے سے آگے کیوں نکل گیا کہ یہ اس میں پریشان رہتے ہیں نا لوگ تو اس وقت اپنے سے چھوٹے کو دیکھ لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیاوی معاملات میں اپنے سے کم تر لوگوں کی طرف دیکھا کرو اور اپنے سے اوپر والوں کی طرف نہ دیکھو اس لیے کہ ایسا کرنے سے امید ہے کہ تم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حقیر نہیں جانو گے پھر نعمتیں یاد رہیں گی پھر انبیاء کی آزمائشوں اور تکلیفوں کے بارے میں جاننا حضرت عائشہ نے بیان کیا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سے تکلیف سے گزرے اور آپ اللہ کے سب سے زیادہ محبوب بندے تھے کیونکہ بعض اوقات جب تکلیفیں آتی ہیں انسان یہ بھی سوچنے لگتا کہ شاید میں بہت گناہگار ہوں اس لیے میں رہے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور شیطان مایوسی دلاتا اور کہتا ہے کہ پتہ نہیں تمہاری تو آخرت میں بھی کوئی توبہ قبول ہوگی کہ نہیں چھوڑو جو بھی نیک کام کر چھوڑو سب کچھ اگر واقعی تمہارے کام قبول ہوتے یا اللہ کو پیارے ہوتے تو پھر تمہاری حالت یہ تھوڑی ہوتی بلکل جیسے قرآن مجید میں مسائب خمسہ کا جو ذکر کیا گیا ان میں سے ہر مسئیبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گزریں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَرَاتِ ہر طرح کی تکلیفیں دیکھیں آپ نے پانچویں چیز زندگی کا ایک حقیقت پسندانہ نقطہ نظر ہم زندگی کو کیا سمجھتے ہیں ایک افسانوی دنیا میں رہتے ہیں اکثر ایک آئیڈیلسٹک ورلڈ میں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ہمارے آئیڈیلز ایک کے بعد ایک ٹوٹتے جاتے ہیں تو ہم بھی کسی وقت ٹوٹ کے گر جاتے ہیں نازو کائنے کے بنے ہوئے تو ہمیں دنیا کی حقیقت زندگی کی حقیقت اپنے یہاں آنے کا دنیا میں مقصد یہ سب چیزیں اچھی طرح پتا ہونی چاہیے جس نے یہ دنیا بنائی ہے نا وہی اس کا مالک ہے اور اسی کا حکم ہے مر اور آپ کو حکم نہیں چلے گا میری اور آپ کی مرضی نہیں چلے گی ہمیں اپنے آپ کو تابع کرنا ہے مجھے اس کو ایکسپٹ کرنا ہے اللہ نے جو تقدیر مرے لیے لکھی ہے اسے قبول کرنا ہے اس کے ساتھ کتنی دیر جھگڑیں گے کتنی دیر ریزینڈمنٹ کریں گے کتنی دیر اس کے خلاف جائیں گے نتیجہ کیا نکلے گا کچھ لوگ ایکسپٹ نہیں کرتے نا اس کو تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ سلسل پریشانی کا شکار رہتے ہیں انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا ہمارے لیے قید خانہ ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر تو سجن میں لیمٹیڈ آزادی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی لذت آخرت کی کڑواہت ہے اور دنیا کی تلخی آخرت کی لذت تو شیرینی ہے دنیا میں اگر کوئی بھی تلخی ہے آپ کو اگر اس پر آپ صبر کرتے ہیں اور پوزیٹیو رہتے ہیں آخرت میں وہ ایک آپ کے لئے لذت کا ذریعہ بن جائے گی بعض وقت ہم اپنے ساتھ کیوں بٹر ہوتے ہیں یا بعض وقت ہم ہر وقت بٹر کیوں رہتے کیونکہ اپنے بارے میں ہم یہ سمجھ دیں کہ ہم بڑے مظلوم ہیں اور بہت ہمارے ساتھ زیادیاں ہو چکی ہیں ہمارے ساتھ بہت ظلم ہو چکا ہے اور ہمارے ساتھ کوئی انصاف نہیں ہوا اور اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں انصاف کیا ہمیں ایسے گھر میں پیدا کر دیا ایسے حالات میں پیدا کر دیا اور ہمارے ساتھ یہ سارے مسائل ہیں اب نتیجہ کیا ہوتا ہے پر ہمارے ساتھ عمل کیا ہوتا ہے اس ساری کیفیت کے ساتھ جب ہم یہ سوچتے رہتے ہیں بغاوت کا ایک عجیب سی بٹرنیس کہ ہمارے ساتھ کیوں ہوا یہ جس کی وجہ سے نہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات اچھے اور نہ بندوں کے ساتھ اور انسان پھر ایسے چیز بن جاتا ہے کہ اگر وہ لوگوں سے نام بھی بھاگے تو لوگ اس سے بھاگ جاتے ہیں سارا یہ ویسے بھی یہ خود ترسی کی جو کیفیت ہے شل پیٹی جیسے کہتے ہیں یہ انسان کی تمام صلاحیتوں کو توڑ کے رکھ دیتی ہے پھر وہ کبھی کوئی کنسٹرکٹیو کام کر ہی نہیں سکتا ایک تو یہ چیز دوسرا یہ کہ یہ جو ہماری کیفیت ہوتی ہے ہم ہر چیز ڈیزارف کرتے ہیں کہاں سے آپ نے یہ فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے ایمان مفصل اس کو اگڑور کر کے ہم ہر چیز ڈزارف کرتے ہیں کسی ایک چیز میں بھی کمی ہوگی تو ہم اسی وقت جو ہے خود ترسی کا شکار ہو جائے گے شکوائے شکایت کریں بلکل یہ بہت درست بات انہوں نے کی کہ ہم اپنے بارے میں کچھ چیزوں کو زیوم کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے ہمیں رسپیکٹ ملنی چاہیے انکنڈیشنل ہمارے بچوں کو ہر وقت ہماری بات ماننی چاہیے دنیا کے حالات ایسے ہونے ہی چاہیے چونکہ میں نے اتنی اتنی محنت کر لی لہٰذا مجھے یہ جاب ملنی چاہیے یا مجھے یہ ڈگری ملنی چاہیے وغیرہ وغیرہ اور اگر وہ نہیں تو بس ہمارے سے زیادتی ہوگی اور جب یہ انسان سوچ لیتا ہے تو پھر اس کے بعد کبھی خوش نہیں رہ سکتا تو جب کبھی ایسی کوئی کیفیت آنے لگے تو انسان ہمیشہ سوچے کہ دنیا کی کڑواہت آخرت کی لذت ہے یہاں میرے ساتھ اگر نائنصافی بھی ہو رہی ہے میرے پر بڑا ظلم بھی ہو رہا ہے مجھے کوئی عزت نہیں دے رہا مجھے کوئی امپورٹنگ نہیں دے رہا مجھے کوئی محبت نہیں دے رہا مجھے تو کوئی کھاکی نہیں دے رہا اور مجھے تو کوئی کچھ سمجھتا ہی نہیں اور میں تو ان کے لئے ساری زندگی حلاق کر بیٹھیں اور مجھے یہ سلح ملا ہے عام طرف عورتوں کو بچوں کی طرف سے یا فیملیز کی طرف سے اس قسم کی شکایتیں ہوتی اور اسی میں وہ پھر کڑتے رہتے ہیں جلتے رہتے ہیں پریشان رہتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ اگر وہ جسٹیفائی بھی کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بڑے ظلم ہوئے ہیں اور وہ حق پر بھی ہیں تو بھی ان کا عجر دینے والا رب موجود ہے اور وہ سب کچھ آخرت میں لٹا دے گا بعض وقت ہماری observation ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص بیمار ہے اور اس کی بہت سفرنگز ہیں کوئی شخص مستقل طور پر اس کا کاروبار یا حالات خراب ہی جا رہے ہیں تو ہمارے دل میں بعض وقت آتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیوں ایسے ہو رہا ہے اگر ایک شخص اتنی تکلیف کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہے اور دوسرا شخص اتنے آرام کے ساتھ جا رہا ہے تو اس کے لئے یہ کیوں اور اس کے لئے کیوں نہیں بہت چھوٹی عقل ہے نا ہمیں تو نہیں سمجھ آسکتی ہیں باتیں تو اللہ کے فیصلے ہیں ہمیں سمجھنا کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بھی وجہ سے کسی تکلیف میں ہے تو اس کے لئے یہ ساری تکلیف آخرت کی بہترین راحت بنے والی ہے تو اس وقت یہ سوچنے کے بجائے کہ اس کے کوئی غلطیاں یا گناہ ہیں یا کوئی وجہ نہیں ہمیں اصل میں چاہیے کیا سوچنے کی بات ہمیں کیا چاہیے کبھی سوچیں نا ہم بیٹھ کے کیا کامیابی کہ وہ میزان اور کرائٹیرین جو ہم نے رکھے میں یہ اچیو کرلوں یہ مل جائے یہ مل جائے یہ مل جائے تو میں کامیاب ہوں واقعی ریلی اور اگر انسان اپنی پچھلی زندگی پلٹ کے سوچے کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے میں کلاس ون میں پاس ہو جاؤں اس کے نظرین کی حساب سے بڑا ہم و غام پہلی دفعہ امتحان اور وہ سب سنا ہوتا ہے پاس فیل ہونا تو واقعی یہی سب سے بڑی کامیابی ہے چلو پھر کوئی پروفیشنل ڈگری لے لے کوئی جاب لے لے شادی ہو جائے بچے ہو جائے بچوں کی شادی ہو جائے یہ ہو جائے وہ ہو جائے وہ ہو جائے جتنی بھی خواہشات ہیں ہماری ہر خواہش کے اوپر ہمارا حال کیا رہا ہے کسی بھی چیز کو اچھیو کرنے کے لئے کیسی کسی جانواری ہم نے کیسے کیسے غام اٹھائے جو چیز مل گئی تو پھر کتنا شکر کیا کتنے خوش رہے کہاں پہنچے ہوں حقیقت میں دنیا میں جتنی بھی کامیابیاں ہیں کچھ بھی آپ اچھیو کر لیں کچھ بھی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں ساری ہماری توجہ کس پہ ہونی چاہیے آخرت میں کچھ مل جائے اچھا اب آپ وہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس راستے سے وہ نہیں دینا چاہتا جو آپ نے سوچا ہو کہ میں نے اس سے جانا ہے وہ کہتا ہے نہیں ادھر سے آؤ یہاں پہنچنا ہے نا پہنچا دوں گا ادھر سے نہیں ادھر سے آؤ ہم کہتا ہے نہیں ادھر سے ہی جائیں گے تو پہنچیں گے اور اس کو مکامیابی سمجھتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہنچانے کے لئے آپ کے لئے ایک اور مشکل رستہ رکھا ہوا ہے کہ یا تو آپ کسی بیماری سے گزر کے آئے یا آپ کسی چیز کی محرومی سے گزر کے آئے کسی کی جدائی سے گزر کے آئے معلوم نہیں کیا کیا ٹیسٹ تو ہر تکلیف پر بندہ دعا بھی کرے علاج بھی کرے سب کچھ کرے لیکن ساتھ کیا سوچے کہ اللہ اگر تو اس پہ راضی ہے اور تو اس میں میرے لئے بہتری سمجھتا ہے تو میں بھی اس پہ راضی ہوں ہو سکتا ہے کچھ لوگ صرف اس تکلیف میں کہ ان کے اب تک شادی کیوں نہیں ہوئی مثلا شادی ہو چکی تو اس تکلیف میں دن رات ہیں کہ بچے ابھی تک کیوں نہیں ہوئے یا شوہر کے رویے کی وجہ سے پہلے صرف روتے تھے کہ شادی ہو جائے اب روتے ہیں کہ شوہر ٹھیک نہیں ہے مثلا تو آپ دیکھیں کہ ان میں سے کونسی ایسی چیز ہے جس کو ہم بدل سکتے ہیں کچھ چیزیں بدل سکتے ہیں کچھ نہیں بدل سکتے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ساری کامیابیوں کے رستے میں رکاوٹ ہے کیونکہ لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں بار بار اچھا ابھی تک نشادی وہ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے لوگ کیا کہیں گے یہ بھی بہت بڑا خوف ہے نا لوگوں کا لیکن اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی کڑواہت آخرت کی لذت ہے تو پھر کوئی کڑواہت بھی برداشت کرنی مشکل نہ رہے گی چاہے لوگوں کے تانوں کی ہو لوگوں کی باتوں کی ہو لوگوں کی نظروں کی ہو لوگوں کی سوچوں کی ہو کسی بھی چیز کی ہو پھر نہیں مشکل رہے گی پتہ ہے کہ ہمیں بعض وقت خود کوئی اتنی خاص پریشانی نہیں ہوتی لوگوں کی باتوں کی پریشانی ہوتی کہ لوگ کیا کہیں گے زندگی پر کوئی حادثہ ہو جائے کسی کو ڈیوورس ہو جائے کچھ ہو جائے وہ ڈیوورس ہونا تو انسان کہتا ہے راحت کا باعث وہ جان چھوٹی لیکن پریشانی کیا ہوئی خوب سارا یہ ہے اس سے بھی نجات حاصل کرنے کی ضرورت ہے سازہ اس میں یہ بھی یعٹ کروں گی کہ لوگ ازمائش بھی اپنی پسند کی جاتے ہیں یہ نہ ہوتا نا یہ تو میں کر لیتے لیکن یہ بڑا مشکل ہے یہ آپ کی ڈیسیجن ہی نہیں ہے اصل بات ہوئی ہے نا کہ یہ سارے تو اللہ کے فیصلے ہیں جب اللہ کے فیصلے ہیں تو پھر ان کو ایکسیپٹ بھی تو کرنا ہے بس اللہ سے باتیں کیا کرے اور کہا کرے کہ یا اللہ تو میرے ایمان کو سلامت رکھو اور اگر یہ لمحے لمحے کی بھی مجھے تکلیف ہے نا چاہے وہ دل میں لگی ہوئی ہے یا دماغ میں وہ خلل آیا ہوا یا فیزیکل ہی کوئی تو اس کو میری آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دے اور اپنے قرب کا ذریعہ بنا دے اگر انصاف مل گیا تو پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے یعنی کیا ہے آپ کے پاس جس کی بنا پہ آپ کسی چیز کو ڈیزرب کرتے ہوں جب انسان اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوتا ہے تو وہ ایک طرح سے اللہ کی تقریم کرتا ہے یعنی عزت دیتا ہے نا اللہ کو بلکل اور جب انسان اللہ کی تقریم کرتا ہے یعنی اس پہ کوئی ایسا جملہ نہیں بولتا کہ میسہ دن فیر رہی ہے دل میں بھی ایسا خیال نہیں آتا تو پھر اللہ بھی اس کی تقریم کرتا ہے بلکل اللہ بھی اس کو عزت دیتا ہے اور پھر بندے بھی اس کی تقریم کرنے لگ جائے بلکل پھر دوسری بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا تھوڑی ہے قلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے کہ جس طرح تم میں سے کوئی آدمی اپنی انگلی اس دریاء میں ڈال دے یاہیا راوی نے شہادت کی انگلی کی طرف اشارہ کیا اور پھر اس انگلی کو نکال کر دیکھے کہ اس میں کیا لگتا ہے بڑی سے بڑی کامیابی دنیا کی اور بڑی سے بڑی اچیومنٹ بس اتنی ہے جتنی ایک انگلی کے ساتھ جو پانی لگتا ہے اب اگر انسان کو غم اس بات کہہ ہے کہ مثلا میری ساری بہنیں تو وہاں پہنچ گی میں یہاں بیٹی ہوں فلاں میرا رشتہ دار وہاں اتنا مالدار ہوگی اور میں ابھی تک دو بکی روٹی کی تلاش میں ہوں اس طرح کی غم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان روتا ہے بیٹھ بیٹھ کے اور شک پہ شکایات کرتا اور اپنی زندگی کو حرام بنایا رکھتا ہے تو ایسے سارے موقع پہ سوچیں کہ وہ جو کچھ ہے نا ان کے پاس وہ اتنا بھی نہیں ہے جتنا انگلی کو لگا پانی تو اگر مجھے اتنا نہیں ملا تو کیا ہوا آخرت میں مل جائے گا اور پھر آپ دیکھیں کہ قلیل دنیا میں سے بھی اب اور قلیل رہ گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو قلیل بنایا اب دنیا کا جو حصہ باقی ہے وہ قلیل میں سے بھی قلیل ہے اس کی مثال یہ ہے کہ پانی کا ایک حوز ہو جس کا امدہ پانی پی لیا گیا اور گدلہ پانی نیچے باقی ہو اس وقت دنیا میں بس اتنا باقی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جو دنیا باقی رہ گئی ہے وہ آزمائش اور فتنہ ہے چھتی چیز اچھا گمان رکھنا منفی سوچوں سے پرہیز کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب باتوں سے زیادہ جھوٹی بات ہے جو ہم کسی کے بارے میں کر لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی تین چیزیں حرام ہیں اس کا خون اس کا مال اور یہ کہ اس کے بارے میں برا گمان کیا جائے یعنی کسی مومن کے بارے میں بری سوچ نہیں رکھنا یہ بھی گناہ کا کام ہے ساتھوی چیز ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے ان لوگوں سے ریلیشنشپ کیسے ہونے چاہیے پہلی چیز یہ کہ انسان اپنے شہر سے دوسروں کو بچائے پھر پریشانی کے باوجود دوسروں سے اچھا رویہ رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے ہاتھ کو بھلے کام کے لیے ہی بڑھاؤ اچھے اخلاق سے پیش آئے چاہے کوئی ہمارے ساتھ اچھا ہو یا نہ ہو اپنی طرف سے بہتر رویہ ہی رکھا جائے کیونکہ قیامت کے دن جو کسی کو پر الزام لگائے گا یا گالی دی ہوگی یا کسی کو کوئی برا بھلاکا ہوگا وہ سارے اس کی نیکیاں بانٹ کے لے جائیں گے آٹھویں چیز یہ ہے کہ امید اچھی رکھی جائے انما لسری اسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدد صبر کے ساتھ ہے اور کشادگی تنگی کے ساتھ ہے اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے مایوس ہونا قبیرہ گناہ ہے ایک آدمی نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبیرہ گناہ کون سے ہے آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اس کے رزق سے مایوس ہونا اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا تین آدمیوں کے بارے میں مت پوچھو کہ انہیں کتنا عذاب ہوگا ایک وہ جو اللہ سے اس کی چادر لینے میں جھگڑے کہ اللہ کے اوپر کی چادر کی بریائی ہے اور نیچے کی چادر عزت ہے تو وہ بڑا بننا چاہے دوسرا وہ جو اللہ کے کاموں میں شک کرے تیسرا اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا مت پوچھو اس کا انجام کیا گیا کہ وہ پھر جب مایوس ہو جاتا ہے تو ڈپریشن میں جاتا ہے اور وہی سے اس کا عذاب شروع ہو جاتا ہے ایک طرح سے نومی بات یہ ہے کہ انسان مصبت مصروفیات رکھے اور مصبت مصروفیات والے لوگوں سے میل جل رکھے منفی کام کرنے والے منفی باتیں کرنے والے ایسے لوگوں سے میل جل کم کر دے اپنی دوستی کا میار دیکھیں کہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے کس کے ساتھ اس کا تعلق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا کہ آپ کس کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں جو لوگ اللہ کی رضا چاہتے ہیں ان سے دوستی کی جائے اور ان کے ساتھ تعلق نہ رکھا جائے کیونکہ انسان اپنے دوست کی دین پر ہوتا ہے ہر دل کی بات اس سے شیئر کرتا ہے تو اگر وہ اس قسم کا انسان ہے تو پھر انسان اس کے اثرات قبول کر لے گا کیونکہ اس کا دھوان اس کو بھی کالا کرے گا پھر تقویٰ والوں سے دلی تعلق ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آدمی کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار نہ کرو اور تمہارا کھانا سوائے متقی کے کوئی نہ کھائے پھر خیرخواہ سے پریشانی کے ذکر کرنا یہ دسوہ نقطہ ہے ہر ایک سے پریشانی کا حال بیان نہیں کرنا چاہیے ایسا شخص جو اچھا مشورہ دینے والا ہو جس کے بارے میں آپ کو تسلیح ہو کہ یہ انبائس قسم کی بات کرے گا خیرخواہ ہو اور علم والا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی خواب دیکھے تو صرف کیونکہ خواب اپنے تعبیر کے ساتھ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب ان کو کوئی خواب آ جاتا ہے تو پھر ہر ایک بیچ میں مجلس میں بیٹھ کے خوابیں میان کرتے ہیں تو اسے پر حز کرنا چاہیے کیوں اس لیے کہ اگر اچھا خواب ہے اور اس کی تعبیر اچھی ہے تو دوسرے آپ کے حاسد پیدا ہو جائیں گے اور اگر تعبیر اچھی نہیں تو وہ غلط تعبیر کر کے آپ کو الٹا پسائے گا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بیماری کو اللہ نے پیدا کیا تو اس کا علاج بھی پیدا کیا اس لیے علاج کیا کرو تو آخری چیز کیا ہے علاج کروانا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں رکھی جس کا علاج نہ رکھا سوائے موت اور بڑھا پکے اس کا کوئی علاج نہیں اس لیے انسان کو بقاعدہ علاج بھی کرانا چاہیے اچھا علاج میں کیا ہے جسمانی امراض کا علاج تو دماؤں سے ہوتا ہے لیکن روحانی امراض کا علاج کس سے ہوتا ہے اللہ کی یاد ذکر اذکار سے ایا کنستین کا چھوٹا ورزن بھی آگیا اس کے اندر ایسی بیماریوں کے علاج لکھے ہوئے ہیں مثلا حفاظت کی دعائیں ہیں رات بھر حفاظت کے لیے سونے میں وحشت کی دعا برا خواب دیکھیں تو اس کی دعا وسوسوں سے نجات کی دعا نظر لگ جائے جادو کے اثرات ہوں جنات اور شیعتین کا خوف ہو بیماریاں ہو رنج و خام اور ڈپریشن تو ان سب کے لیے دعائیں لکھی ہوئی ہیں ٹھیک تو جو دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں ان کو اگر پڑھنے کی عادت ہوگی تو ہر روز جو آپ کے لو فیلنگ ہوگی اس کا ساتھ ہی دعا پڑھ کے علاج ہوتا جائے گا تو کوئی چیز ڈپریشن نہیں بنے گی ایکیوٹ مرض نہیں بنے گی پھر ٹھیک چاہ رہے ہیں وہ کسی نے کہا تھا نا کہ میرا ہر کام میری مرضی کے مطابق ہوتا ہے ریکی یہ کیسے اس نے کہا کہ ہر کام اللہ تعالی کرتا ہے اور اللہ کا ہر کام اس پہ میں راضی ہوں یعنی اللہ کے ہر فیصلے پہ میں راضی لہٰذا ہر چیز میری مرضی کی وردہ بالقدر پھر غم نہیں رہتا ٹھیک ہے اجازت چاہتا سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرکا و اتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہ وبرکاتہ